تحفظ نامو سے رسالت پریس کانفرنس عید ملاد النبی منانے کو لے کر کیا کہا حضرت مہین میاں نے سنیے آج یہ میٹنگ علماء اہل سنت عیمہ مساجد اور شہر کے ذمہ دار حضرات کی ایک میٹنگ آج ممرہ میں مورباغ ہال میں تنظیم اہل سنت نے جو بلائی تھی وہ خاص طور پر جشن ولادت رسول میں ہونے والی غیر شرعی حرکتوں کی وہ کام کے لیے آج یہ مقیم بلائی گئی کیا اعلان کیا گیا یہاں جماعت کشتے اس میں یہاں پہ علماء نے اہیمہ نے ذمہ داروں نے متفقہ طور پر یہ ایک پیغام دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن شرعی دائرے میں رہتے ہوئے منائیں ہر وہ کام جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت اور ملامت فرمائی ہے اس کام سے بچیں دی جے اور دگر پراہ پات میں اپنا حلال پیسہ نہ برباد کریں آپ اپنا حلال پیسہ غلیبوں ضرورت مندوں پریشان حالوں مسکینوں یتیموں پر خرج کریں زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کریں چیریٹی کریں ہزاروں ایسے چیریٹی کے کام ہیں جن کو کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج حقیدت پیش کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کو عام کرنا یہ ہماری آپ کی ایمانی انسانی اخلاقی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو عدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ممبر رسول سے والمائے اہل سنت انشاءاللہ عوام تک پہنچائیں دی جے کو لے کے علماء اکرام منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی بجتا ہے تو اس پر کیا کوئی قانونی کاروائی کے بھی مطالوہ کیا گیا لیکن یہ حضرت علامہ مفتی زہیر الدین صاحب قبلہ نے کہا ہے اور ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرشاسن سے اس تعلق سے مدد لی جائے وہ لوگ جو جلوس میں دی جے وغیرہ خرافات وغیرہ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی شبی خراب ہوتی ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کر کے نفتہ جائے اس طریقے کی بات حضرت علامہ مفتی زہیر الدین صاحب نے کی ہے اور بہت سارے علماء اکرام نے بھی اس تعلق سے بات کی اس سال جلوس کب اور کہاں سے روانہ ہوگا اس سال جلوس جو ہے وہ جلوس سید ملاد النبی ممرہ جیبن باق سے اٹھے گا وہ جلوس اور ممبئی کالونی میں آکے منظم ہوگا اس کے بعد حضرت بابا ففردین شاہ رحمہ صلی اللہ علیہ کی مزار پاک پر اختتام فضیر ہوئی موسیقی 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 موسیقی